میں ایزوان محمد عبران آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ چناب میں اس وقت ہم موجود ہیں سب ڈیویڈن چھاترو تاثیر مگن میدان کے ایک پنچائیت باٹا میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے جو یہ مشتبہ ہے یہ پانچ پائنٹ آئیتوں میں مشتبہ ہے جو ہمارا سگلی ہے ملچتر ہے اور کیا کہتے ہیں سگلی بی وان بگری ٹو باٹا یعنی بہت بڑا ایریا ہے یہاں کے لوگ جو گریب لوگ ان کی کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی ایڈمیسٹیشنز ہے کہ ہمیں آٹی سینلی چاہے ان کی جو آج مانگیں وہ پوری ہوئی ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے اور ہماری سرپینش صاحب نے جو ہم ان سے ہی جانیں گے کہ کتنی مشکلات کے ساتھ اور کیا کیا انہوں نے کو کرنا پڑا اور یہاں پہ جو آج آٹی کی سرویس جو سٹارٹ ہوئی ہے اب ہم انہی سے جانیں گے سرپینش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے رائزنگ جناب نیوز میں اور سب سے پہلے آپ کو مبارک بات ہے کہ یہاں کے گریب لوگوں کو بہت عرصے سے یہ مانگ تھی تو کس طرح سے آج اس کو آپ نے لائے پہلے تو میں آپ کا بھی دھانیواز دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آواز سب کس پر پہنچ جائے یہ کافی تھا آپ نے ٹھیک بڑھا کہ کافی دن سے ہماری سکھ دی بھاٹا ملچتر گوارڈین سپنے جتنے بھی لوگ تھے یہ تو آپ سب کو معلوم کہ یہاں تو وہ کروزر کی پر ڈیپرینڈ ہوتا تھا اور کروزر میں چار چار آج میں ہوتا ہے یہاں کوئی سارویس تھی نہیں آگر کوئی کبھارڈ آئی یا تو چلتی بنتی نہیں تو اور دوسرا کرایا جو تھا انجسٹیفیکیشن ان سے گریبوں سے دیا جاتا تھا اور یہ کافی دن سے میں شکر کرنا شکر کرتا ہوں اپنے ایڈنسٹریشن سے بھی میں نے آلڈی انٹیمیٹ کیا تاشتدار صاحب سے ایڈنسٹریشن سے بھی انہوں نے مجھے اس کا بڑا ساتھ دیا کہ آپ اچھا کام کرنے میں نہیں چاہتا تھا صرف پانچائت مرچتر میں ہو بلکہ یہ ہماری گریب ہوں یہ پانچوں پانچائتی ہیں ہماری ایک تھالی کی طرح ہے اس کا فائدہ ان کو سب کو کیوں نہیں اٹھائے اور میں لوگوں سے بھی ایک کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اس کا جو ریٹ ہے اس کو ریٹ ہے ڈاؤن کیا گیا بلکل صحیح اس کی لیا گیا ہے اور آپ جب بھی جائیں گے آپ ٹکٹ کاٹیے کاؤنٹر میں جائیے آپ دلکل آپ اس کو بیٹھیں اگر آپ کو کم پڑ جائے گا اور بھی ایک آٹی سی اور دپارٹمنٹ سے ایک اور آٹی سی لگ جائے گی لیکن آپ اپنا اس کو گاڑی کو استعمال کیجئے میں تو خوش سمجھتا ہوں کہ کم سے کم یہ لوگ اس میں بیٹھیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں جیسے کہ ہمارے سوشل ایکٹویسٹ ہیں تانویر صاحب آپ کا کیا کہنا رہے گا میں سب سے پہلے ان لوگوں کو مبارک کرنے جنہیں جو ججے کی اس آٹی سی کے لیے اور لوگوں میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہے آٹی سی میں بیٹھیں اور یہاں سے کشتوار کشتوار سے اپنے علاقے میں آئے اور یہاں سب سے بڑی پرابل یہ تھی یہاں سے پچاس سے قریب زیادہ بچے ملہب ایڈیوکیشن کے لیے جاتے مغلما جان میں پچاس بچے یہاں سے پیادہ جاز میں ان لوگوں کے لیے شکریہ کرتے ہیں جنہیں محنت کی اور آٹی سی یہاں بھاٹے میں پہنچیا تو شکریہ جیسے ہمارے سارے پینچ صاحب یہاں پہ بھاٹا کے تو کیا کہنا رہے گا کتنی خوشی ہے آپ کو کی آٹی سی پھر سے یہاں پہ شروع ہوئی خوشی ہوئی پہلے ایڈمنسٹریشن کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم اور لوگوں نے بھی ہمارے سارے پینچ ملچتر کے انہوں نے بڑی محنت کی اس گاڑی کو یہاں پہ لانے کے لیے شکریہ آدھا کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا اور لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گا لوگوں تک ہی ہے کہ اس گاڑی کو کامیاب کرنا ہمارے مقامی لوگ ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں مقامی لوگ ہیں کہ آٹی سی سرویس آپ کے علاقے میں بہت ٹھیک ہے جناب یہ گاڑی ہونی چاہیے آپ کا کیا کہنا رہے ہیں ہمارے گریبوں کے لیے بہت فائدہ ملچتر ہے لیکن اس کا کامیاب کرنا ہمارا لوگوں کا کام ہے میں سب سے کہہ دا ہوں کہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ سرپین صاحب تھے پینچ تھے اور مقامی لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہم بتاتے چلیں گے کہ تمام لوگ جو بھی اس چار پنچائٹ پانچ پنچائٹوں میں آتے ہیں جو آٹی سی صبح باٹا سے آٹھ بجے نکلے گی اور یہ کشٹوار سے یہاں کے لیے ہے وہ تین بجے نکلے گی سب ناظرین اور اس کا کنٹیکٹ نمر بھی ہم آپ کیپشن میں دے دیں گے کوئی بھی پرابلم ہو وہ اس نمر پہ کال کر سکتا ہے یا مقامی جو سرپینچ ہے اس کو کال کر سکتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی دکت ہے لیکن لوگوں سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے جب آٹی سی کی مانگ کی تھی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں کے لوگ ہمیں تاؤن نہیں کرتے ہیں جب لوگ تاؤن کریں گے تب جا کے گورمیٹ کی سکیم کامیاب ہوگی اگر آپ لوگ آٹی سی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو اس میں چڑھنا ہے کیونکہ اس کا ٹائم ہم نے وہ دیا ہے اگر آٹھ بجے آپ یہاں سے نکلو گے دس سوا دس آپ کی شٹوار میں پہنچ جاؤ گے اور پھر اپنا دن کا کام کرو گے اس کے بعد تین بجے سے فارق ہو کے سوا تین بجے وہاں سے نکلو گے آرام اپنے سٹیشن پہ پہنچ جاؤ گے تمام جو بھی ناظرین ہمارے ہیں ان سے یہی ارتیجہ ہے کہ گورمیٹ نے اگر آپ کو ایک توفہ دیا ہے اس کو کامیاب کرے اور جو ریٹ لسٹ ہے وہ پوری اس گاڑی میں لگ جائے گی کیونکہ اب یہ دسٹنس مینٹین ہوتا ہے کہ کتنا دسٹنس ہے کتنا دسٹنس ہے کتنا تیل کا کھر ہے کیونکہ یہ گورمیٹ کی سرویس ہے وہ اس کو پورے مرد نظر لگے اور جتنے بھی پرائیوٹ گاڑیاں ہیں ان سے کام آپ کو کرایاں ملے گا اور جہاں مرضی آپ کو ہوگی اترنا ہے وہاں گاڑی آرام سے رکے گی کوئی کچھ اور جو بچوں کے لئے سب سے پہلے جو یہاں سے مغلع میدان جاتی تھی ہماری بیٹیاں جاتی تھی ان کے لئے بھی ان کے لئے بھی ہے گاڑی اتنی بڑی گاڑی ہے وہ آرام سے جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں دنیواد کرتا ہوں میں ایڈمیسٹریشن اپنی طرف سے اپنے چینل کی طرف سے کیونکہ انہوں نے بہت کافی عرصے سے ہماری مانگتی آٹی سی کی وہ آجہ ہمیں ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں جو پہلی بار یہاں آئے ہم ان کا خوش آمدید یہاں پہ کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں دیکھتے رہے ہیں رائزنگ چناب نیوز